بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں سب اپنے گھروں میں ایک ہیڑے سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو مائی چینل سٹارٹ کرتے ہیں نیو ویک کا نیو ویلوگ کے ساتھ تو یہاں میں مارکٹ دا گئی تھی مارکٹ میں اپنی سسٹر کے ساتھ گئی تھی اور میں نے یہاں سے گھر کی سوری سمان لینا تھا تو وہ لینے کے لیے ہم مارکٹ دا گئے تھے تو سب سے پہلے بیٹ کورس پاری شوپ پہ آئے تھے بیٹ کورس دیکھ رہے ہیں آپ پہ ہیں ہم بہت ہی پیارے پیارے بیٹ کورس آئے میں ہیں اور یہاں پہ میں بات کر رہی تھی کہ مجھے چار پلوز چاہیے تو وہ کہہ تھا کہ آپ کو چار پلوز چاہیے تو اس کے لیے آپ کو ایک دن پہلے اوڈر دینا پڑے گا یعنی اگر آپ آج ہمیں گیں گے تو ہم آپ کو کل دیں گے واپس تو میں نے فیلحال دو پلوز لے لئے تھے ان کے ساتھ جو آلیڈی تھے اور باقیوں کا میں نے اوڈر دے دیا تھا کہ میں کل بعد میں آ کر یعنی ریسیف کر لوں گی تو نیکسٹ ہم آگے ایک طرف آئے تھے تو یہاں پر میری سسٹر نے کچھ شرس بائی کرنی تھی اپنے لئے تو یہاں پر ہم شرس دیکھ رہے ہیں اچھا لوکل مارکٹ سے جب آپ کو یہ چیز بائی کرتے ہیں وہ بھی کافی اچھی مل جاتی ہے آپ کو ریزنے پر پائیسیں مل جاتی ہیں لیکن آپ کو سرچ کرنی پڑتی ہے بس فرق یہ اتنا سا آ جاتا ہے برینٹ پر تو یہ ہے کہ چیزیں پڑ ہی ہوتی ہیں آپ کو پتا آپ کا سائز کیا ہے اور آپ کو کونسی چیز مطلب لینی ہے تو فرم مل جاتی ہے لیکن جب آپ لوکل مارکٹ سے کچھ بائی کرنے جاتے ہیں تو اس میں سائز کا بھی تھوڑا ریفرنس ہوتا ہے اور ساتھ سٹاف کا بھی تھوڑا سا ریفرنس آ جاتا ہے لیکن چیز ڈوریبل ہی ہوتی ہے تو یہاں پر ہم نے شیئر بائی کی تھی اور شیئر بائی کر کے تو اب ہم آگے کی طرف جا رہے تھے اب ہم نیسٹ شوپ پر تھی ہم نے چپل وغیرہ بائی کرنے تھی گھر میں پہنے کے لئے تو ایسا ہمیں کوئی پساند نہیں آ رہی تھی تو یہاں پر دیکھیں چھوٹا سا سٹالوں نے بائی کی طرح بھی لگایا تھا جس میں آپ کو ایسی چیزیں ملتی ہیں جو آپ کو شاید کسی اور شوپ پر یا کسی بڑی مارکٹ سے نہیں ملتی جیسے یہ داتن ہیں یہ آپ کو صرف یہی سے ملے گی اور کہیں سے نہیں مل سکتی یعنی چھوٹا چھوٹا شوپ پر جو سٹورز لگتے ہیں وہاں بس کے لئے تو مجھے کوئی چچے نہیں لگ رہے تھے تو یہ میں نے لینا تھے کارس کے لئے والیٹ ہے تو یہ جنس والیٹ تو لیکن کیا کریں میں نے بھی تو کارس رکھنے ہیں اپنے تو میں نے فیوی والا چھوٹا سا جو پاؤنس ہوتا ہے کارس کے لئے یہ بائی کر لیا تھا تو اس کے بعد گرمی بہت زیادہ تھی شدت گرمی کی تو جوائے نہیں رہی پتہ نہیں گرمیاں کب جائیں گی تو یہاں پر جی ہم نے لیا ہے منٹ مارگریٹا تو اس کو ہم نے جوائے کریں گے گرمی میں منٹ مارگریٹا پینے کا اپنا ہی مزہ ہے بہت ہی تھنڈا اور چل سا بنا کر دیا تھا بھائی نے تو یہاں پر ہم بڑے مدے سے بیٹھ کر تو پی رہے ہیں منٹ مارگریٹا یہ روڈ کی سائٹ پہ ہی اس نے اپنی چیرز لگائی تھی جہاں پر ہم بیٹھے ہوئے تھے تو نیکس میری سسٹر نے بائی کرنا تھا یہ ایسا ایک بیک جم کے لئے اور ساتھ اس نے کچھ ایسیسٹریز بائی کرنی تھی جم کے لئے اچھا جب بھی ہم مارگریٹ میں جاتے ہیں نا چاہے ہم پیکچیز ب گاہ چلے جائیں یا پھر ہم کسی لوکل مارکر میں چلے جائیں اس نے جم ویئر کی کوئی نہ کوئی چیز ضرور لینے ہوتی ہے جم اسیسٹریز اس کے لئے لینا بہت کم پس رہی ہے چاہے اس کے پاس جتنی مرضی پڑی ہوں لیکن اس کو کہتے ہیں نا ایک شوق ہوتا ہے آپ کی ایک ہوئی ہوتی ہے تو سمالہ یہ اس کی ہوئی ہے کہ اس نے اپنے پاس کلیکشن بنانی ہے جم ویئر کی اور جم اسیسٹریز کی اور ماشاءاللہ سے بہت زیادہ اس کے پاس آلریڈی چیزیں ہیں لیکن اس اس کو کوئی نہ کوئی نیچی سٹرائی کرنی ہوتی ہے تو یہاں پر یہ ڈمل کو اٹھانے کے لئے یہ ہینڈ کورز دیکھ رہے تھے اب مجھے نہیں پتا ان کو کیا کہتے ہیں تو اس کو کوئی پساند نہیں آرہا تھا کیونکہ اس کی ہاتھ کے گرپ نہیں بن رہی تھی تو یہاں پر اس نے ایک پہنا اور اس کے پہنے کے بعد اس نے یہ ڈمل اٹھا کے دیکھا ہے کہ مجھ سے اٹھایا جاتا کہ نہیں تو ماشاءاللہ 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 تو اس سے یہ اٹھایا گیا تھا تو اس نے کہا ٹھیک ہے یہ پروف کر دیتے ہیں تو بائی کرنے کے بعد ہم نیکسٹ گئے تھے یہ میں نے پلاسٹک کورز کچھ لینے تھے آہ گھر کے یوز کے لئے چیزیں تو یہاں پہ اسی شوپ سے یہ ملنی تھی اول دا میں ساری مارکر ساتھ کر کے اس لئے کہیں سے نہیں ملی تو میں نے یہاں اس والی شوپ پر مجھے آرام سے یہ چیز مل گئی تھی جو میں نے بائی کرنی تھی یہ کور یہ زی بلوک بیکز ہوتے ہیں جو بہت ہی کمفرٹی برہتے ہیں کوئی بھی آپ نے فریزنگ پروڈک کرنی ہو اس کے لئے بھی بہت ہی اچھ جاتے ہیں تو میں نے یہاں سے یہ بائی کرنے تھے تو سائزز وہ نہیں تھے جو میں نے مطلب ہے جو چاہیے تھے لیکن مل گئے تھے میں نے کہا چلے گزارت ہو جائے گا ان سے بھی لیکن یہ چھوٹے سائز میں تھے لیکن یہ میں نے یہاں سے بائی کر لیے تو نیکسٹ کچھ اسیس وغیرہ لینے تھی ہم نے یہ پونیز وغیرہ اچھا یہ پونیاں پتہ نہیں جتنی مرضی آپ بائی کر لیں لیکن جب پہنی ہوتی نا آپ کو ایک بھی نہیں ملتی پتہ نہیں کہاں چلے جاتی ہیں گھر میں گھم ہو جاتی ہیں یا کہیں یہ اپنے آپ غائب ہو جاتی ہیں اللہ جانتا ہے جتنی مرضی آپ کیچر اور پونیاں لے ہیں نا گھر میں لیکن جب آپ نے بھالوں میں پہننی ہے نا تو آپ کو ایک بھی نظرنیاں نکاں گئی پتہ نہیں شاید میرے ساتھ یہ ہے آپ نے بتانا ہے کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے اگر آپ پونیاں یہاں پھر آپ کیچر وغیرہ بائی کرتے ہیں کیا آپ کے پاس گھر میں پڑے رہتی ہیں ہم اتنی کونٹیٹی میں میرے پاس تو بالکل بھی نہیں ہوتے چلیں جی اب آگے کی طرف جب ہم نے بائی وغیرہ کر لیے تھے تو کچھ ہی ہم دیکھیں کتنی کتنی پیاری سیسٹریز تھیں تو ہم نے کچھ یہاں سے اور چیزیں بھی بائی کی تھی پینس وغیرہ بھی بائی کی تھی تو یہاں پر جی دیکھیں اے رنگ کی کلیکشن اس والے بائی کے پاس بہت زیادہ آئی ہوئی تھی یہ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ بائی سٹال لگاوا ہے تو بہت ریزنیبل مانٹ میں یہ دے رہا ہوگا لیکن نہیں یہ سب سے مہنگی پروڈکٹس دیتا ہے یہ والا بائی پیشک اس کا سٹ ایٹی آئی ہوتی ہے اے رنگز کی بھی رنگز کی بھی اور جتنی بھی گلز کی سیسٹریز ہوتی ہے نا اس کے پاس ہر طرح کی سیسٹریز مل جاتی ہے آپ کو کہیں بھی گھومنا نہیں پڑتا سیدھا اس کے پاس آئیں اور جو آپ کا مطلب ہے ٹرنڈ میں چل رہا ہوگا نا وہ اس کے پاس لازمی آپ کو مل جائے گا تو یہاں پر جی کچھ چیزیں بائی کرنی تھی اچھا اس ویک میں میں نے ویڈ کے سٹارٹ میں ہی مارکٹ تک گئی تھی تو میں نے یہ آپ کے لیے شوٹ کر لیا تھا تھوڑ لیکن پورا ویک میں بھی مار رہی تھی اسی وقت سے میں نے پورے ویک کی اپنی ایکٹیوٹیز ذرا بی ریکوڈ نہیں کی اور میرے پاس صرف یہی والا ویڈ کے لیے یہی مارکٹ تک گئی تھی یہی والی چیز تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے تو اب میں کافی بہتر ہوں ماشاءاللہ سے تو انشاءاللہ آج میں اپنی مشکل سے وائس ورڈ کر رہی ہوں کہ میں نے اپنا ویڈ کے لیے شوٹ کرنا ہے فرائیڈے کو تو انشاءاللہ نیکس ویک سے میں ضرور اپنی ایکٹیوٹیز ڈیلی کی ریکوڈ کیا کروں گی اور آپ کے ساتھ شیئر کیا کروں گی لیکن اس ویڈ کے لیے صرف یہ میں نے جو مارکٹ کا ویزٹ کیا تھا اور کچھ کر کے لیے چیزیں بھائی کی تھی اور اپنے لیے کی تھی اور میری سسٹر نے کی تھی تو اسی کو میں نے شوٹ کیا ہے تو یہاں پر اب ہم آئے ہیں جی ڈالر شوپے اچھا ڈالر شوپے تو میں ضرور چاہتی ہوں دیہنے کے لیے کیا کرنے چیزیں آئی ہوتی ہیں یہ ڈالر بزار ضرور ہے لیکن یہاں پر ڈالر والی چیزیں بھی ہوتی ہیں اور ڈالر کےلاوے چیزیں بھی ہوتی ہیں یعنی اگر ڈولر 250 کا یا 275 کا یا 300 کا نا تو وہ والی چیزیں بھی ہوں گی اور جو 1000 کی چیزیں بڑی ہیں یعنی 1000 کی یا 1500 کی وہ بھی آپ کو ویلیبل ہوں گی یہاں پر تو یہاں سے میں نے فیلحال تو یہ دو آئی پینسلز لینی تھی تو میں نے یہ آئی پینسلز دو بائے کر لی ہیں یہاں سے اور یہ جو باقی آپ کو سیاسی نظر آ رہی ہے نا اس میں ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ مطلب 250 والی چیز نہیں تھی یہاں پر یہاں پر سب چیزیں 350 سے 400 والی چیزیں تھیں تو یہ میں ہم نے اب یہاں پر لینے تھے پاؤچ اور یہ جمعیٹی بوکس سمپلی سے ہوتے ہیں لیکن ہمارے ٹائم پر ان کو جمعیٹی بوکس کہتے تھے اب جی ان کو کہتے ہیں پاؤچ ٹھیک ہے جس میں آپ اپنی پینسلز رب برد رکھی سکتی ہیں سٹوڈنز اپنی مطلب سٹیشنیری بھی کہہ رہا تو اگر ہم نے رکھنا ہے تو ہم اس میں سے کوسمیٹک بھی اس کے اندر رکھ سکتے ہیں تو یہاں سے میں چیزیں بھائی کی تھیں تو راستے میں آپ کو نظر آ رہو گا آئس لینڈ تو ہم نے کہا چلے آئس لینڈ آئے تھے کیوں نہ یہاں سے دہین بلے چھکھائے جائیں یہی وہ دہین بلے ہے جن کو میں نے کھایا تھا اور گڑا کہ میری اتنی طبیعت خراب ہوئی پورا ویک میں یہ طبیعت خراب رہی یہی وہ دہین بلے تھے جو میں نے کھا لیے تھے چلیں اچھا کھاتے ہم روزانہ مطلب ہے وہی چیزیں ہیں لیکن اکثر میں وہ چیزیں سوٹ کر جاتی ہیں اور اکثر ہمیں وہ چیزیں سوٹ نہیں کرتی یہ نہیں کہ میں نے فرس ٹائم دہین بلے کھائے ہیں یا یہاں سے فرس ٹائم کھائے ہیں اکثر میں یہاں سے کھاتی ہوں جب آتی ہوں لیکن بس جب انسان کے اوپر تکریف اور آنی ہوتی ہے تو وہ آ کر رہتی ہے اور کس نے کس چیز کا بہانہ تو بننا ہی ہوتا ہے تو اس دفعہ بہانہ بن گیا جو میں نے یہاں سے کھائے تھے تو میں نے کہا تم نے کیوں کھائے تھے میں نے کہا میں تو جب بھی جاتی ہوں مارکٹ تو کھا کے آتی ہوں تو ہم نے کہتے چھا ہی اندھا وائٹ کرنا ہی اندھا مت کھانا ایسی چیزیں باہر سے کہا چلی ٹھیک ہے تو اب ہم جی یہاں پہ گھر کی طرف جا رہے تھے اور گھر آتے ہی ہمیں ویلکم کیا ہے بہت بھی ری پیاری کیٹس میں پاس ہی نہیں آئی ہیں یہ سٹری کیٹس ہیں بہت ہی پیاری پیاری اب میرے پاس نی کیٹس آگئی ہیں نیکس بلک میں آپ کے ساتھ ساری کیٹس کو میں کوشش کروں گی کہ وہ کٹھی ہو جائیں تو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی ساری کی ایک ٹیویٹیز کو بھی اور ساری کیٹس کو بھی دکھاؤں گی کونگوں سے نی کیٹس آئی ہیں اور میں نے ان کا کیا کیا نام رکھا ہے اچھے یہ میرے پاس زی muchísMS آتی ہیں یہ پتہ نہیں کہاں سے آ جاتی ہیں اور سٹسے نیز چیز جو ہوتے ہیں اور یہ میرے پاس باہر آتی ہیں اندر بہت کم آتی ہیں یہ اندر والی کیٹس میری بس دو تین ہی ہوتی ہیں جو وہ میرے پاس اندر رہتی ہیں باقی ساری میری بائٹ سٹے کیٹس نا میری سائیڈ والی جو گلیاں ہوتی ہیں نا آپ کی گھر کی وہاں پہ رام سے سوئی ہوتی ہیں تو وہی پہ کھانا کھاتی ہیں وہی پہ مطلب ہے پانی وگر پیتی ہیں وہی پہ رام کرتی ہیں اسی کے ساتھ میں اس ویک کا ویلوگ اینڈ کر رہی ہوں آپ نے بتانا آپ کو ویلوگ کیسا لگا ہے اگر اچھا لگا ہے تو لائک کرنا ہے فرن کے ساتھ شیئر کرنا ہے اور اگر ہمیں چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب کرنا نہیں بولنا اللہ حافظ